بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تروت سلام اللہم صلی اللہ محمد وعید رضی بعدد کل معلومین ٹوٹر پاکستان کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے اگر اس طرح کے مناظر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دو دن میں برفانی شگران کا ٹور کیسے کر سکتے ہیں جی جیسا کہ بار بار میں اپنے ویلوگز کے اندر بتاہتا ہوں کہ آپ سنو فال انجوائے کریں اس کے دس یا گہرہ مقامات دی ہیں جن میں سے ایک شگران کا مقام ہے یہاں پہ لوگ بہت زیادہ کم آتے ہیں جیسے ہی پہاڑوں پر برف باری شروع ہوتی ہے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کا دل قدرت کے ان حسین نظاروں کو دیکھنے کا کرتا ہے آسمان سے اترتے روئی کے گالے سفید برفانی چادر ہوتی ہے ہر طرف پہاڑ اور ترخت فرش اور چھت ہر طرف صرف پرف ویسے تو برف باری میں گھومنے کے لیے بہت سے مقامات لیکن اس ٹور میں آپ کو شگران کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے اگر آپ برف باری میں شگران جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا شگران جانے کا راستہ وہاں کے ہوتیلز کھانے اور جیبوں سے متعلق تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ خود بھی اپنا ٹور اریج کر سکتے ہیں شگران کا اسلام آباد سے تقریباً تین سے چار گھنٹے کا راستہ ہے تو لاہور سے بھی جائے تو آسانی سے دو دن کا ٹور کر سکتے ہیں لاہور سے رات بارہ بجے بھی نکلے تو آپ چار گھنٹے میں اسلام آباد اور پھر وہاں سے ہزارہ موٹر ویزے ہوتے ہوئے بالا کوٹ پہنچ جائے گے بالا کوٹ سے صرف آدھے گھنٹے کے فاصلہ پر کے وائی مل جائے گے اور یہاں تک ہی آپ اپنی گاڑی پر سفر کر سکتے ہیں جہاں اچھا مناسب اور مزیدار ناشتہ مل جاتا ہے لاستہ کرنے کے بعد جیپ ڈرائیورز پہلے سے ہی شگران کے نارے مار رہے ہوتے ہیں ایک جیپ میں چھے سے سات لوگ آرام سے آ جاتے ہیں اور جیپ کا کرایا سیزن ٹو سیزن بدلتا رہتا ہے نارملی آٹھ ہزار روپے سے دس ہزار روپے تک شگران کی جیپ مل جاتی ہے اور وہ بھی ریٹرن ٹکٹ ہوتا ہے یعنی آپ کو کیوائی سے لے کر شگران اور پھر اگلے دن واپس شگران سے کیوائی ڈراؤپ کر دیتے ہیں کیوائی آب شہر سے لے کر شگران کا سکفر تقریباً گیرہ کلومیٹر کا ہے جو گربیوں میں تو پنتالیس منٹ میں تیہ ہو جاتا ہے وگر سردیوں میں یہ ٹریک ٹوٹل برفانی ہوتا ہے اس لیے کبھی کبھی دو سے بھی زیادہ گھنٹے لگ جاتے ہیں لیکن برفاری کے دوران کے راستہ جنت نظیر ہوتا ہے راستے میں ہی برفانی مناظر دیکھ کر سیاہوں کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں جو درخت کبھی سرسمزو شادام ہوا کرنے تھے اب اس طرح برف کی طے سے تبدیل ہو چکے ہیں کہ جیسے خواتین میک اپ کر کے اپنا چہرہ تبدیل کر لیتے ہیں ایسا ہے یا نہیں آپ اپنی رائے کومیٹ میں بتا سکتے ہیں کیوائی سے اُن پر سارا ٹریک چڑھائی والا ہے سڑک کے دونوں اطراف کے درخت برف سے لدے ہیں اور ٹریک پر بھی کافی زیادہ برف جبہ ہو جگی ہے لیکن یہاں کے ماہر جیپ ڈرائیورز سیاہوں کو یہ حسین منطر دکھاتے شگران لے جاتے ہیں کئی جگہ سامنے سے دوسری جیپ آنے کی وجہ سے کافی دیر رکنا پڑتا ہے چونکہ برف کی وجہ سے ٹریک تنگ ہو چکا ہے اس لیے صرف ایک طرف کی ٹریک ہی گزر سکتی ہے دوسری جیپ کو ایک جگہ انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن اس حسین برفانی ٹریک پر رک کر بھی سیاہ بور نہیں ہوتی باہر کے مناظر کو انجوائی کرتے ہیں شگران پہنچتے ہی بڑا سر سبس میدان بھی اب برف سے ٹھک چکا ہے برف دیکھنے کے شوقین حضرات یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں کہ جو وہ برف پاری دیکھنے کا سوچ کر آئے تھے وہ انہیں سوچ سے بھی زیادہ مل گئی ہے یہاں رات رہنا بہت ہی زبردست ہوگا بہت سے ہوتل یہاں آپ کی مہمان نوازی کے لیے موجود ہیں جن میں ناربل ہوتل سے لے کر لکجری ہوتل بھی موجود ہیں یہاں آپ تین ہزار روپے کے روم سے لے کر تیس ہزار روپے تک کا روم بھی مل جاتا ہے یہاں کا مشہور ہوتل شگران ہوتل ہے اسے مظہر صاحب چلاتے ہیں اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہے تو ڈیریکٹ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں آپ کو اچھے کمرے اور کھالا بھی مل جاتا ہے فیملی، فرنڈز، گروپز یہاں آ سکتے ہیں روم کا ریٹ آپ ڈیریکٹ مظہر صاحب سے ہی پوچھ سکتے ہیں یہاں کا سب سے بڑا ہوتل سیڈر ہوتل ہے یہاں پر لفجری رومز اور سیپرٹ ہٹ بھی بنائی گئے ہیں اور بھی بہت سے ہوتل ہیں لالہ زار ہوتل بہت مشہور ہے لالہ زار ہوتل میں سینٹرل ہیٹیڈ رومز بھی مل جاتے ہیں جو شدید سردی میں کافی کرامت ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اچھا ہوتل ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہم آپ کی سرویسز سیاہوں تک پہنچا سکتے ہیں اپنے ہوتل کی پرموشن کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں ویسے کوئی بڑا ریسٹورنٹ نہیں ہے ہر ہوتل کا اپنا ہی ریسٹورنٹ مل جاتا ہے تو جو بھی آپ آرڈر کرنا چاہے وہ تیار ہو جاتا ہے زیادہ تر چکن کڑاہی، بریانی، پکوڑے، چائے، مٹل وغیرہ آسانی سے مل جاتے ہیں ورفباری میں تو شوکران ہی بہت سبردست منظر پیش کرنا ہے آپ سارا دن انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ ٹریکنگ کا شوق رفتے ہیں تو یہاں سے آگے کی ٹریکنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آگے سری پایا کا ٹریک جاتا ہے صرف شوکین حضرات ہی آگے جا پاتے ہیں باقی سب شوکران مہین جوائے کرتے رہتے ہیں سری پایا کا حسین میدان یہاں سے ایک گھنٹہ کی چیپ کے فاصلے پر موجود ہے لیکن سردیوں میں جیپ بھی آ نہیں جا سکتی تو صرف پیدل حضرات ہی جاتے ہیں اوپر برف کی مقتار کافی زیادہ ہے یعنی دس فٹ سے بھی زیادہ برف موجود جو بھی جاتا ہے اس خوبصورت ترین اور حسین ٹریک سے لطف اندوز ہوتا ہے یہاں جنگلی جانور بھی ہے جن میں برفانی چیتا، ویچ، بھیڑیا، لومڑی اور بندر موجود ہیں تو لہٰذا آپ کسی نہ کسی گائیڈ کو لے کر ہی آگے جائیں یا پھر دس پندرہ بندوں کا گروپ جانا بہتر ہوگا آپ ایک رات یہاں شکران میں سٹیک کریں اور پھر صبح واپس جیپوں میں بیٹھ کر کیوائی اور پھر اپنے کٹ جا سکتے ہیں آپ کا دو دن میں آسانی سے برفانی شکران کا ٹور ہو سکتا ہے اگر آپ گروپ کی صورت میں جانا چاہتے ہیں دسکرپشن میں یہ گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں جی کیسا لگ رہا آپ کو یہاں کے بہت زبردست، بہت ہی مزہ آ رہا ہے جناب ایسے ہمارا آتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ادھر اوپر پہلی بار آئے ہوں میں لیکن بہت ہی مزہ آ رہا ہے اچھا لگا، بہت اچھا لگا اور آپ سے مل کے اور بھی اچھا لگا even last four years سے میں شکران آ رہا ہوں اور فیملیز کے ساتھ آ رہا ہوں دوستوں کے ساتھ آ رہا ہوں یہاں پہ ہر قسم کی facility available ہے اچھے لوگ ہیں، cooperative لوگ ہیں کوئی لوٹتا نہیں ہے، آپ کو کوئی blackmail نہیں کرتا، فیملیز کیورز ہیں اور اتنے اچھے views ہیں یہاں کہ آپ میرے کہنے پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کبھی آپ آ کے خود ویزٹ کریں اور آپ کو پتا چلے گا کہ شکران جونسانہ وہ کتنا خوبصورت ہے ونٹر میں، سمر میں تو ہے یہ اور یہ ہمیں در بان فائر کا رینج کی ہے یہ میری فیملیز ساتھ ہے اور یہ میرے کڈز آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں تو لازمی آئیں کسی قسم کی کوئی problem نہیں ہے اور کیوائی تک بڑا اپروچ ایزی ہے موٹروے مانسیرہ تک آپ آئیں آگے سے بالا کوٹ اور وہاں سے کیوائی جونس ہے جیپ لیں اوپر آئیں اچھے ہوتل ہیں سینٹرلی ہیٹڈ ہوتل ہیں لالازار ہوتل ہیں اور بھی ہوتلز کافی ہیں تو پانی گرم کھانا بہت شاندار آؤٹ کلاس کھانا ہے تو میرا خیال میں لازمی مری کی بھی جائے آپ لوگ ادھر آئیں دیشتے رہیے ٹروٹر پاکستان